یہ جمانہ بو نہیں ہے صاحب کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو اور کسی پر وشواس کر لو یہاں لوگ کھلی آنکھوں سے باغل بنا دیتے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے بار بار اپنی سپائی دے رہا ہے اس انسان سے جھونٹا اور گھاتی کوئی نہیں ہے کیونکہ ست بولنے میں بھگوان کی قسم کھانے کی کوئی یروت نہیں ہوتی ہے ست ست ہوتا ہے انسان اپنی چالاکی سے لاکھ وار جھونٹ بول لے گا اور چترائی سے سب کو مورک بنا دے گا لیکن است اور ست یہ دونوں ایک دوسرے کے دسمن ہیں جب ست است کو بھار نکالتا ہے تو پریوار ٹوٹ جاتا ہے ست بولو راج نیتی ایک کھیل ہے چالاک لوگ کھیلتے ہیں اور مورک لوگ ان کی دن بھر چرچہ کرتے ہیں کوٹ نیتی راج نیتی اور ست نیتی ان تینوں میں بہت انتر ہے پر لیکن کوٹ نیتی راج نیتی پر بھاری پڑ جاتی ہے ست نیتی کلیوگ میں دوائی جا رہی ہے اور راج نیتی اور کوٹ نیتی سے دنیا کو لوٹی جا رہی ہے جو سمجھتار ہے وہ سمجھ جاتا ہے مورک ان کی دن بھر پہس کرتا رہتا ہے پتی کو اپنی پتنی اس کے نام سے نہیں بلا سکتی ہے دھیان دینا یہ ہمارے سنسکار ہیں ہمارے سنسکار میں ہے واری مورک دنیا وار نام لینے میں پاپ ہے اور گالی دینے میں کوئی پاپ نہیں ہے ایک پتنی اپنے پتی کے لیے سب سے لڑائی کر لیتی ہے وہاں سب دکھ سکھ بھوک کر پتی کا ساتھ دیتی ہے جیول میں جو بھی سوچتی ہے کیول پتی کے لیے اس کی نجروں میں اگر کوئی تصویر ہے تو پتی ہے اس کا کوئی سپنا ہے تو پتی ہے اس کا کوئی رسواز ہے تو پتی ہے اس کا کوئی خاص ہے تو پتی ہے لیکن جب بھی وہ انسان اس پتنی کے ساتھ کپٹ کرتا ہے تو تو وہ پتنی کیول ایک جندہ لحاظ رہ جاتی ہے جس دن بھی اس کا وسواش ٹوٹتا ہے اس کی مرتیو اسی دن ہو جاتی ہے کیول ماتر فرج کے لیے مجھندہ ہے پرکھوں کی جمین بینچ کر نہ جایا کرو کب چھوڑنا پڑ جائے صحیح اس لیے گاؤں میں بھی ایک گھر بنا لیا کرو اگر کسی بچے کو پہار نہ دیا جائے تو وہاں کچھ دیر روئے گا مگر سنسکار نہ دیا جائے تو ساید وہاں جندگی بھر روئے گا سنسکار دینے والے پرطھم گرور ماتہ پتہ ہوتے ہیں پلٹ کر جواب دینا ویسک گلت ہے لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی مریادہ بھولیاتے ہیں جہاں اپنوں کا اپمان ہوتا ہو اپنوں پر انگلی اٹھائی جاتی ہو وہاں بیٹھنے سے اچھا ہے کہ اکھے لے بیٹھو من اس کے لیے بری سنگت اس کوئلے کے سمان ہوتی ہے جو گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور تھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے کہا ہے کسی نے کوئلے کی دلالی بہت بری ہوتی ہے جو گرم ہو تو ہوتی ہے